اجراء یہ سارے عبارت ایک بار زبانی سنا دیں شاہ بشت اور ایجراء آج ایک بس سمیں اب یہ جو ہم نے ترکیب پڑھی ہے اگر زبانی میں لفظ بولوں تو کیا آپ ترکیب کر لیں گے آسان آسان پوچھتا ہوں ابھی ابتدا ہے نا جی جی سعید الحسن میرے پاس لفظ ہے کتب تو بالکالہ میں کتاب کو نہیں دیکھنا اس کی زبانی ترکیب کریں کتاب تو فیل با فائل با جارہ کنا میں مجود جارہ اپنے مجود سے ملکہ مطلق اور فیل کے فیل اپنے فائل مطلق سے ملکہ جمعہ فیل خبری ہے شاباز ٹھیک ہے جی وسیم آپ کا نام عبدالغفار بھئی لفظ ہے میرے پاس مرر تو بزیدن اس کی ترکیب کریں کیا کریں گے مرر تو فیل با فائل با جارہ زیادہ مجود جارہ مجود ملکہ مطلق فیل اپنے فائل مطلق سے ملکہ جمعہ فیل خبری ہوا جی شاباز ٹھیک ہے جی نظیم بھئی آپ کو کہنا چاہیے تھا تو سما فیل مجھول آگے نائفر کہا ہے نا جی تو کیا کہنا ہے صرف فیل نہیں کہنا چاہیے کیا کہیں گے آگے عبارت ہم نے مقدر نکال لی تھی شاہ جی بس اس کی ترکیب کریں آپ جی شاہ بھئی آپ کریں ترکیب اس کی جرارتہ فیل اپنے فائل اور مطلق سے ملکہ ابھی درمین سے لفظ رہ گئی ہے جی شاہ دی آپ کریں نہیں ابھی بھی غلطی جی مولانا ابو لیم آسے بھئی اس کی ترکیبیں کو غلطی ہے ہے غلطی جنیت بھی آپ بتائیں کو غلطی ہے جی مولانا ابو لیں پھر دوبارہ سنیں ذرا غلطی پکڑا کریں دوبارہ کریں اب دیکھیں اس نے کہا ہے ممیز کہا تو آگے کے لیے تمیز ممیز کہا تو اب اس نے جب خبر نہیں کہا تو پتہ چلے گا کس کے راب کے آئے گا یوں کہنا چاہیے تھا سب آتا آشرا خبر اس میں عدد ممیز جب خبر کہیں گے تو اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس کا ماں قبل سے تعلق آئے اور اس کا اعراب کیا ہے غلطی کا خیال کیا کریں پکڑنی چاہیے آگے لفظ ہے وَجْعَلَ الْجَنَّةَ مَسْوَاهُ جی زرداری صاحب آصف زرداری جی اب اس نے بھی کو غلطی کی ہے جی کیا غلطی کی ہے شاہب اس نے مَسْوَا کو مفعول نہیں کہا جب آپ نے مضاف کہا تو مضاف کے عرب کیا آتا ہے کوئی پتہ چلے گا جب آپ کہیں گے یہ مفعول ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ کیا ہے منصوب ہے اس کا مطلب ہے ابھی کمزوری آتی ہے فَالْلَفْزِيَتُ مِنْحَا عَلَىٰ ذَرْبَيْنِ جی جنیدہ بغدادی فَالْلَفْزِيَتُ مِنْحَا عَلَىٰ ذَرْبَيْنِ فَا تَفْسِيْدِيَا جی شایدی آپ نے بھی یاد کر لیے یہ میرے پاس لفظ آیا ہے فَالْلَفْزِيَتُ مِنْحَا سَبْعَتُ عَوَىٰ مِلَا فَالْلَفْزِيَتُ مِنْحَا سَبْعَتُ عَوَىٰ ذَرْبَيْنِ اب دیکھنا آپ دو جگہ پہ غلطی کی ہے پہلے نمبر پہ آپ نے الکیاسیتوں کیا کہا تھا مبتدا کہا تھا لیکن ذلحال نہیں کہا تھا ثبت و عباملہ کو کیا کہا آپ نے خبر بھی لفظ دول ہے اب آگے کتنی لینوں کا اجرا کر کے اور کتنی سطروں کا چار کشاب آج جی بسم اللہ الرحمن آگے لفظ ہے بلیت تحضیت اس کا اجراکل ہو چکا تھا اس کے بعد ہے ناوو کا کیا کہدہ پڑھ لیا تھا ہم نے اب ناوو ما قبل کیلئے کیا بنے گا آگے کیلئے کیا بنے گا آگے قول مفرد ہے یا مرکب مفرد کس کو کہتے ہیں اسم ہے یا فعل ہے یا حرف اسم کی علامتیں بھیان کرے کون کونسی ہیں جی یہاں کونسی علامت بھی جاتی ہے آگے مورب ہے یا مبنی مارفہ ہے یا نکرا مارفے کی کونسی قسم ہے مذکر ہے یا مونس باہ تصنیہ جمع اس کی علامت کونسی ہے اس سے پہلے ہمیں لفظی ہے یا مانوی حروف عاملہ سے ہے افعال عاملہ سے ہے اسمائی عاملہ سے ہے اسمائی عاملہ کی کتنی قسمیں پڑی ہیں یہاں کونسی قسم ہے کیا نام ہے اس کا یہ کیا عامل کرے گا اب قول لے اس کی علامت کونسی بن گئی سولہ قسموں میں تلاش کرو کونسی قسم ہے اس کا عراب الحرف ہے گے عراب الحرکت عراب لفظی ہے گے عراب تکدیری تنمیل پڑھیں گے نہیں اب قول سیگا کونسا ہے مستر کی مطلق اپنے کیا پیدا پڑا تھا جی آج ایک بات سمجھیں آگے رفظ آگیا قول ہی ہی ضمیر عاملے یا معمول اس کا عامل کون ہے اس کی حالت کونسی بن گئی اس کو سولہ قسموں میں تلاش کریں گے کیوں نہیں تلاش کریں گے مبنی کے عراب کیا ہوتا ہے اب قول ہی مہی زمیر کا ماں قبل سے کیا تعلق ہے ماں بات کے ساتھ کیا تعلق بنے گا پھر دوبارہ بنیں ذلحال کس قیدے کے ساتھ ہم نے قیدہ پڑھا تھا جبلہ اسمیاں کا قیدہ نمبر پانچ کیا پڑھا تھا یہ وہ سمجھ میں آجے گی پتہ تل دے گا اچھا اب جانا غور کریں اب ہی زمیر کا تعلق ماں قبل کے ساتھ بھی ہے ماں بات کے ساتھ آگے آگے تعالی تعالی مفرز مرکم اسف فیل عرف بورا بھائی مبنی متصرف ہے غیر متصرف لاکہ سہتام معروف ہے مجھول لازمی ہے متعددی لازمی ہے ماضی ہے مزارے اس پر کتنی بحث ہوگی ایراب کی لئے سے بحث کریں گے فائل کی لئے سے بحث کریں گے شیگر دو میسے بارہ میسے ہیں فائل تلاش کروں گے کہ نہیں کریں گے اب یہ سیگر دو میسے ہے اب یہ ابتدائی کلام ہے درمیان کلام ہے درمیان کلام کا مطلب کیا پڑا تھا یعنی چھے چیزوں میں سے نمبر ایک اس سے پہلے مبتدائی ہے نمبر دو اس سے پہلے محصوف ہے نمبر تین محصول اس سے پہلے محصول ہے نمبر چار اب اس سے پہلے ذو الحال ہے اب یہ درمیان کلام ہے آگیا تو اس کا فائل کون بنے گا اس میں ظاہر نہیں بنے گا بلکہ کونسی ذمیر نکلے گی تعالیٰ کے اندر وہ با ذمیر اب ناو قول ہی تعالیٰ کل میں نے آپ کو کول کا قیدہ بتایا تھا کول کا لفظ جہاں بھی آئے گا یہ اپنے ماباد کے ساتھ مل کر کول بنے گا اور بعد مالا جملہ بن کے اس کا کیا بنے گا مکولہ بنے گا کیا بنے گا مکولہ بنے گا یہ بات آگی سمجھ بھی پتہ چل جائے گا اب آگے چلیں ایسے نہیں پہلے ایک ساتھی بولیں آپ نے اس کی ترقیب سننی ہے پھر دوبارہ جی سندھو بھائی آپ بتائیں ناو قول ہی تعالیٰ اس کی ترقیب کریں کیا کریں گے ناو خبر مضاف قول مضاف مضاف ہی مضاف ہی مضاف ہی دلحال تعالیٰ فین ہوا ہوا اس کا پائل فین اپنے پائل سے مل کر جب نہ پیجہ ہو کر دلحال اپنے حال سے مل کر یہ ہوا کون مضاف مضاف نے ہوا کول مستر کا کول مستر اپنے مضاف ہی مضاف ہی مضاف اب آگے ترقیب سمجھیں اب کریں ترقیب کیا کریں گے جی عجیبہ سمجھ اب آگے زہاب اللہ بن نورہم زہابہ مفرد مرکب اسم فیل حرف متصرف غیر متصرف ناکس ہے تام معروف ہے مجھول لازمی ہے متعدی لازمی نے یہ متعدی ہے اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا فیل لازمی کس کو کہتے ہیں بولو لازمی کس کو کہتے ہیں فیل لازمی جو فائل پر مکمل ہے فیل متعدی کس کو کہتے ہیں ایک ہے لازمی اور متعدی کی تاریف فیل لازمی کس کو کہتے ہیں فیل متعدی کس کو کہتے ہیں ایک ہے ان کی تاریف ایک ہے ان کی پہچان آگے بات سمجھیں تو یہ کیسے پتہ تلے گا فیل لازمی ہے یا متعدی ایک طریقہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ سلاسی مجرد میں فیل لازمی کی مستر عموماً فعول ان کے وزن پر آئے گی جیسے دخول خروج جلوس دوسرا طریقہ یہ بتایا تھا کہ کیا کریں گے واحد مذکر غیب ماضی کا سیگہ نکالیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے اس میں نے آجائے تو پھر وہ کیا ہوگا متعدی اگر نے نہیں آئے گا تو کیا ہوگا لازمی ہے جیسے علم کا منہ کیا ہے جاننا علم کا منہ کیا کریں گے اس نے جانا عزرب کا منہ کیا ہے مارنا زاربہ کا منہ کیا ہے عددخول کا منہ کیا ہے داخل ہونا داخلہ کا منہ کیا ہے وہ داخل ہوا اب نے نہیں آیا نا الخرود کا منہ کیا ہے نکلنا خارجہ کا منہ کیا ہے وہ نکلا اب یہاں نے نہیں آیا اب یہ پتہ تر گیا لازمی ہے متعدی کا اب ایک اور طریقہ بتانا چاہتا ہوں فعل لازمی کو متعدی بنانے کے دو طریقے ہیں فعل لازمی کو متعدی بنانے کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ اگر مجرد کا سیگہ ہونا لازمی اس کو بابِ افعال پرنے جائیں تو بابِ افعال کی ایک خاصیت ہے کیا تعدیت یعنی یہ فعلِ لازمی کو متعدی بنا دیتا ہے خود بھی متعدی ہے اور متعدی گر بھی ہے خود بھی متعدی ہے یعنی خود بھی متعدی ہے اے دلال کوئی ذرا تعلق جوڑ لگے رشتہ داری قیم کر لگے رابطہ کر لگے اس کا کمال یہ ہے یہ اس کو بھی کیا کرتا ہے متعدی بنا دیتا ہے بات آگی جو مثال کے طور پر جیسے الکرامہ تو بزرگ ہونا الکرامہ تو اب اس کا واحد مذکر گئے کسی کا کونسا ہے تکارو ما وہ بزرگ ہوا اب اس کو بابِ افعال پر لے جائیں تو کیا آئے گا الکرامو اب اس کا بنا کیا کریں گے عزت کرنا اکرامہ بنا اس نے عزت کی تو اب یہ کیا بن جائے گا لازمی سے متعدی بن جائے گا الخروجوں کا بنا نکلنا اب اس کو بابِ افعال پر لے جائیں تو کیا ہوگا الاخراج کیا بنا کریں گے نکالنا الدخولوں کا بنا کیا ہوگا داخل ہونا اس کو باب افاد پر لے جائے مستر آجا جائے الادخال پھر مہنے کیا کریں گے داخل کرنا اور اسی طریقے سے الجلوس کا بنا کیا بیٹھنا اب اس کو باب افاد پر لے جائے الاجلاس کا بنا کیا ہوگا بیٹھانا یہ لازمی متعددی کا فرق آرہا ہے سمجھیں ترجمے میں بھی فرق سمجھا رہا ہے ایک طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے فعل لازمی کے بعد انہوں نے کہا نا الباؤ لتادیت یعنی ایک با بھی ہوتی ہے جو فعل لازمی کو متعددی بنا دیتی ہے یعنی فعل لازمی کے بعد اگر مفعول کے شروع میں با آ جائے تو اس با کو کہتے ہیں با تادیت کی وہ بھی کیا کرتی ہے لازمی کو متعددی بنا دیتی ہے زہاب اللہ بنورہم اززیاب کا مصر کا بنا کیا پڑا آپ نے جانا زہابہ کا بنا کیا ہے وہ گیا اب زہابہ یہ لازمی ہے یہ متعددی ہے لازمی کیونکہ نہیں نہیں آیا اب اس کے بعد آ گیا بے نورہم با آگئی کے نہیں آگئی اب اس با نے آ کر فعل لازمی کو کیا کر دیا متعددی یعنی بزاتے خود یہ متعددی نہیں ہے بزاتے خود یہ فعل لازمی ہے اور اس کو با نے آ کر کیا کیا متعددی بنا دیا اب اگر یہ لازمی ہونا زہاب اللہ کا بنا کیا کریں گے اللہ گیا تو کہاں گیا اللہ تعالی اللہ تو جاتے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو آنے جانے سے پاک ہے نا تو اب اس کا مطلب ہوگا اگر زہب اللہ کا ترزمہ کریں گے فعل لازمی ہے تو لازمی بلا مانا کرے تو گڑ بنا ہے بانے آکر اس کو کیا کر دیا متحدی بنا لیا اب زہب اللہ کا مانا کیا کریں گے گیا نہیں اللہ اما مانا کریں گے لے گیا اللہ تعالیٰ بے نورِ ہم ان کے نور کو لے گیا کون لے گیا اللہ تعالیٰ کس کو لے گیا ان کے نور کو لے گیا تو اب یہاں فے زہابہ بزاعت خود لازمی ہے لیکن چونکہ اگر باہ آگئی تو باہ نے آکر اس کو کیا کر دیا متحدی بنا دی اب یہ قیدے سمجھے آ جائیں گے ان قیدوں کو لکھنا بھی یہ ساتھ ساتھ اب آگے چلیں ماضی ہے مدارے اس پر کتنی بحث ہوگی احراب کے لحاظ سے بحث کریں گے کیوں نہیں کریں گے فائل کے لحاظ سے بحث کریں گے سیگر دو میسے بارہ میسے ہیں فائل تلاش کریں گے کہ نہیں اب بتائیں یہ ابتدائی کلام ہے یہ درمیان کلام ہے اگر ابتدائی کلام میں آ جائے تو پھر اس کا فائل اس میں ضمیر آتا ہے اس میں ظاہر آتا ہے اس میں ظاہر شاہ باش کون آتا ہے اس میں ظاہر تو اب یہاں اس میں ظاہر کون میں نے گا لفظ اللہ لفظ اللہ اب اس کے بعد فائل مفول کے پہچاننے کے کتنے کیا دے پڑے آپ نے چار نمبر ایک بیان کریں کیا دے جلدی بولے پڑے 붙 کریں گے پڑے پہ کریں گے پڑےٹ پھنج پڑے پڑے پڑےパ vino یہ بتا جائے گی سمجھیں اب لفظ اللہ کیا بنے گا اب کس کہتے سے بنے گا ہم نے کہا تھا ترجمہ کریں گے ترجمہ کرنے سے جس لفظ کے آخر میں کیا جا نہیں آئے گا وہ فائل ہوگا جس کے آخر میں لے گی یا کون لے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو لے گیا ان کے نور کو تو جہاں کو آئے گا وہ مفہول ہوگا لفظ اللہ کیا بن گیا فائل اب لفظ اللہ کو دیکھیں یہ مفرد مرکب اسم فیل عرف مورب مبنی مارفہ نقرہ مذکر مونس بائی تصنیہ جمع اس کی حالت کون سی ہے اب اس سے پہلے ہمیں لفظ یہ مانوی ہے حروف عاملہ ہے افعال عاملہ ہے افعال عاملہ کی کل کتنی کس میں پڑھنی ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ اب اس سے پہلے کون سی افعال ہے افعال تامہ کی عامل کرتا ہے لفظ اللہ عامل ہے یا معمول اس کا عامل کون بنے گا اس کی حالت کون سی بن گئی لفظ اللہ اس کا عراب اثری ہے یا طبی عراب اثری کس کو کہتے ہیں جی عامل کی وجہ سے ہے عامل کی وجہ سے ہے تو یہاں کس کی وجہ سے ہے زہاب اللہ اب زہاب اللہ کی ترقیب کریں کیا کریں یہ میں نے آپ کو کہتا جہاں فیل فائل مصرد مصرد جللہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے آگے اضافی چیز ہوتے ہیں بے نور ہم با مفرد مرکب اسم فیل عرف عاملہ غیر عاملہ عاملہ کی کونسی قسم ہے کیا عامل اس کا یہ کیا عامل کرے گا بے نور ہم نور ہم مفرد مرکب مفید ہے غیر مفید غیر مفید کی کونسی قسم ہے کیا عاملہ میں اس کا مرکب اضافی آپ نے اضافت کے کتنے قیدے پڑے ہیں یہاں کونسا قیدہ چل رہا ہے قیدہ نمبر دو قیدہ نمبر دو سنائیں بھی اور جاری بھی کہے جلدی بولیں عجیبہ سمجھیں اب آگے بے نور ہم زہب اللہ ہو بے نور ہم جار مجھو جار مجھو کیا کہہ دے پڑے ہیں آپ نے اب نہو قول ہی تعالی زہب اللہ ہو بے نور ہم یہاں تک ترکیب کیسے نہیں پہلے آپ نے کیا والا اب باوزی آپ کریں خیال سے سنے بہترکیب غلطی آپ نے پکڑنی ہے اب نہ نہ نہو سے جملہ فیل یہ خبریہ ہو کر قول بستر کا قول جہاں با فیل لفظ اللہ اس کا فائل دار پہ جار نور مجھو 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 آگے ترکیب آگے بترکیب اب اچھٹا ملے کی ترکیب آپ بی کے لسھارے کریں جلدی بولیں شاہو موسیقی 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 اسم فیل عرف متصرف ہے خیر متصرف ناکے سہتام معروف ہے مجھول لازمی و متعددی ماضی ہے مجھاری اس پر کتنی بحث ہوگی ہے آپ کی لحظ بحث کریں گے فائل کی لحظ بحث کریں گے سیگہ دو میں سے بارہ میں سے ہم فائل تلاش کریں گے کیوں کیا کہیں گے بے زیادن با مفرد مرکب اسم فیل عرف عاملہ خیر عاملہ کیا عامل کرے گا زیادن عاملہ یا معمول اس کا عامل کون بنے گا اس کی حلت کونسی بن گی اب جار وزر کا کیا کہنا پڑھے آپ نے اے مفرد مرکب عاملہ خیر عاملہ خیر عاملہ کی کل کتری قسمیں پڑھی ہیں یہ کونسی قسم ہے اب اس سے پہلے جو اس کو کیا کہیں گے بعد میں جو اس کو کیا کہیں گے اب پہلے جملہ مفصل ہے بعد میں بھی جملہ آئے گا اے ازھابتو اے ازھابتو مفرد مرکب اسم فیل عرف متصرف ہے خیر متصرف ناکے سہتام معروف ہے مجھول لازم متعدی ماضی ہے مدارے اس پر کتنی بحث ہوگی اے آپ کے لئے سمس کریں گے فائل کے لئے سمس کریں سیگر دو میں سے بارہ میں سے فائل کلاش کریں گے کیا کہیں گے ازھابتو فیل با فائل ہو زمین عاملہ یا معمول اس کا عامل کون ہے اس کی حالت کونسی بن گئی اب بتائیں کل مرفوعات کترے پڑھے آپ نے مرصوبات کترے پڑھے ہیں کون کون سے جلدی میں جام کریں عجیبہ سمجھیں اب اے ازھابتو ازھابتو کی ترکیب کریں کیا کریں گے اب آگے ترے جی مولانا آپ کریں ترکیب آپ کی باری ہے نا جی چلیں جمعہ فیلیہ خبریہ ہو کر اے حرف تفسیر ہو کر پیچھے کے لیے باتوف ماتوف ہے آپ نے ماتوف سے ہم سارے کرو اس جملے کی ترقیب شاب ہے ازہبتو بزیدن آگے اس کی تفسیر کی ہے ازہبتو ہوں کے ساتھ یہاں ازہبتو میں بانے لے کے آئے کیوں پہلا طریقہ بتا دیا کہ ازہبتو بزیدن میں ازہبتو کو بانے متعدی بنایا ہے اور ازہبتو ہوں کو ذکر کر کے اشارہ کیا کہ یہاں ازہبتو کو بانے متعدی نہیں بنایا بلکہ اس کو جب باب افار پر لے گئے تو باب افار بیچو کے فعل کو متعدی بناتا ہے لہذا یہاں باب افار پر لے جانے کی وجہ سے یہ کیا ہے متعدی بن گیا یہ بات آجی سمجھ میں اب آگے چلیں اس کا اجراء کل ہوگی جاتا اب آگے مثالیں یہ پہلے کی طرح یہ ہے نا بے نہیں وہی لفظ ہے ایک وہاں بے سر جی آیا یہاں بے بل فر سے آیا نابو کا کیا قیادہ پڑھا ہے آپ نے اسم فیل حرف متصرف ہے غیر متصرف ناکے سے تام معروف ہے مجھول لازمی متعدی ماضی ہے مدارے اس پر کتنے بیسے ہوگی احراب کی لحظ میں اس کریں یہ فائل کی لحظ میں اس کریں سیگر دو میں سے بارہ میں سے فائل تلاش کریں یہ کیا کہیں گے الابدا عامل یا معمول اس کا عامل کون ہے اس کی علف کون سے بن گئی یہ مرفوع آت میں سے ہے منصوب آت میں سے ہے کون سا منصوب ہے یہ بلفارہ سے با مفردہ مرکب اسم فیل حرف عاملہ غیر عاملہ یہ کیا عامل کرے گا الفارہ سے عامل یا معمول اس کا عامل کون ہے اس کی علف کون سی ہے یہ جارب کس کے متعلق ہوگا اشترائیتو کی اب ناو اشترائیتو بلفارہ سے اس کی ترکیب کرو کیا کرو گے آپ کی باری آپ کریں ترکیب دیکھیں آپ کا ادھر بھی سبق کمزور ہے ادھر بھی کمزور ہے میں نے آپ کو کہتا سبق میں کمزور ہی نہیں آنی چاہیے اب تلے مولانا آپ کریں ترکیب دوارہ وہ لے لفظ ناو سے مبتضا معذوف مثالو ہو کی پورا نظر بولیں ایک بار دوبارہ کریں ترکیب کمزور ہے دوبارہ بولیں شاہ بولیں تخشی طور پ رہات حیاتی و Shooting ملتان 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 اب آگے لفظ آگیا اب اس کو ترقیب کرنے سے پہلے ایک قائدہ سمجھیں گے پھر جاکے یہ ترقیب صحیح سمجھ میں آئی گی اب ہماری باتی اب اس کی ترقیب آتے گی تو کیس کی باری تھی آگے والا اس کو کیا ترقیب کرے اونچی بول 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 جلدی کر جملہ فیل یہ انشائیہ ہو کر قسم آگے والا بولے بھئی اس کی ترقیب کو مزور ہے کون دور آگے آگے والا بولے بھئی اس کی ترقیب بھئی اس کی ترقیب کے مختلف ہے اس کی ترقیب کو مزور ہے اب سارے کہیں ترقیب شامل بھئی اس کی ترقیب موسیقی یادے کی ترکیب سمجھوئے ہیں پتہ تلتیر یہاں تکیج رہے ہیں چلو ٹھیک ہے اب سبق میں سے کوئی بات نہ سمجھ رہی ہو کوئی سوال دن میں آپ پوچھ سکتے ہیں سب سے زیادہ آپ کا کام ہے ترکیب پر توجہ دینا عبارت ساری زبانی یاد دونی چاہیے فر فر جیسے نبی نے قرآن پڑھتے ہیں شبینے کے اندر آپ بھی شرح محتمل ایسے زبانی پڑھا کریں ٹھیک ہے اور پھر ترکیب اوپر دیکھ کے بھی زبانی بھی کوئی جملہ بولے اس کی فوراً الباولی لساک بھی ترکیب کریں یہ نہ سوچے باہ کونسی بنے گی فوراً ترکیب کر دیا کریں اور میں نے آپ کو بتایا تھا یاد رکھ لیں مدرس بننے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اسے ترکیب آنے چاہیے عبارت آنے چاہیے ہر کتاب کا ترجمہ بھی مل جائے گا آپ کو شروعات بھی مل جائیں گی سوالوں جو آپ مل جائیں گے عبارت کہیں نہیں ملے گی اگر آپ مدرس بننا چاہتے ہیں شوکی آپ کو مدرس بننے کا بس لگ دیوت پکونا سبق بلا دیکھیں وہ سیم سبق کتنا ڈلہ سنایا ہے آگے بس سمجھیں تو مدرس بننے کی یہ کی شرط ہے عبارت اور ترکیب آنے چاہیے یہ آگئی تو پھر سمجھ لیں آپ مدرس بن جائے گی اگر یہ نہ آئے تو جتنے مرضی آپ زبانی مضمون سنا لیں گے اب مدرس نہیں بن سکتے ہیں مدرس بننے کی باہد شرط ہے کہ آپ کو عبارت اور ترکیب آنے چاہیے آجہ کا سبق جی وما علیہ علیہ چلیں یا اللہ یا رحمہ